ہمارا ایک لانگ ٹرم ڈیل ہے کتر سے افصول کوئیت سے جس کے تحرم دیزل ہم کو ساڑھے آٹھ ڈالر کے پریمیم پر ملتا ہے مگر پیٹرول پاکستانی کمپنیوں کو سترہ ڈالر کے پریمیم پر ملتا ہے پی ایس او کو سترہ کے پریمیم پر ملتا ہے اور اس کے اندر ال سی کے چارجز بھی ہوتے ہیں کنفرمیشن چارجز بھی ہوتے ہیں دیگر چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ سترہ ڈالر کا ساڑھے سترہ ڈالر کا نمبر تھا پچھلے پندرہ دنوں پہلے جب تھا تو پندرہ ڈالر تھا اس بار ساڑھے سترہ ہو گیا پریمیم جو ہے ریفائنڈری کے شارٹش کے اوپر بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے ایسا یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید ہندوستان کا ساڑھے بارہ بارہ ہے ہمارے ہاں سترہ ہم کو لگتا ہے تو اس کے بعد ہم پلیٹس کو ڈالر سے ملٹیپلائے کرتے ہیں اس پہ پھر ہم پریمیم ڈالتے ہیں انسیڈینٹلز ڈالتے ہیں شرنکش ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک نئی پرائیس دے دیتے ہیں کہ یہ پرائیس ہوگی مگر اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اس بار جو قیمت آئی ہے مثال کے طور پر جو آج تیل آیا ہے وہ تیل مثال کے طور پر آج ہم نے اس کو آگر ڈالر کی پرائیس دو سو تیرہ ہو گئی ہے تو ہم نے شاید ایوریش پرائیس جو بھی تھی ہم نے اس کے حساب سے دے دیا اس کو اب جب وہ دو مہینے بعد جب وہ ایکچول ایل سی کی پیمنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈیلیٹ ٹرم سے پیمنٹ ہوتی ہے ایک مہینے بعد یا دو مہینے بعد دیپینڈ کرتا ہے پی ایس او نے کیا ڈیل کری ہے تو جو ایکچول ریٹ ہوتا ہے اس سے فرق پڑ جاتا ہے آج اگر دو سو تیرہ ہے اس دن دو سو بیس ہے تو سات ڈالر پر بیرل اس کو نقصان ہو جاتا ہے پی ایس او کو تو اس کو ہم ٹرو اپ کرتے ہیں تو پچھلی جو ایل سی آنکھ کھلی ہوئی تھی وہ دو سو سات دو سو آٹھ ڈالر پر کھلی تھی جس کی پیمنٹ دو سو آٹھیس میں بھی ہوئی ہے دو سو چالیس میں بھی ہوئی ہے کوئی دو سو آٹھائیس میں بھی ہوئی ہے تو اس کو بھی ٹرو اپ کیا اور اس کے بعد وہ چیزیں بھی مطلب یہ کہ اور جو اور جو ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی ہے جو ہونے والی اگلے دو چار دن میں اس کو دو سو پندرہ پر ٹرو اپ کیا تو کچھ دو سو آٹھائیس والی آل سیاں بھی دو سو پندرہ پر ٹرو اپ ہوئی ہیں دونوں طرف ہوا اور اس کے بعد جو نمبر آیا وہ اور کل رات کو آٹھ بجے تک نمبر نو بجے تک نمبر جو تھا وہ نو ڈالر کچھ پچاس سینڈ ہمارا تخمینا تو جو آخری نمبر اوگرا سے آیا وہ چھے روپے باتر پیسے آیا اور وہ اس لیے کہ کل رات کو پھر بہتر پلیٹس میں کمی آئی ہوگی اور وہ جو بھی کل رات کا ایکسچینج ریٹ بھی کم ہو گیا تھا تو وہ پلیٹس میں کمی آئی یہ آٹومیٹک ہوتا ہے یہ اوگرا سے آتا ہے اوگرا سے پیٹرولیم ڈیویجن پر جاتا ہے اوگرا کا ایک نوٹ ہوتا ہے پیٹرولیم ڈیویجن اس کو سمری میں کنورٹ کرتا ہے سمری فائنینس کو بھیج دیتا ہے فائنینس اس میں آگر ٹیکس لگانا ہو تو لگا دیتا ہے کم کرنا ہے تو کم کر دیتا ہے ہم نے نہ اس میں ٹیکس بڑھایا نہ کم کیا ہم نے اس کو پرائم نیسٹر صاحب کو بھیج دیا پرائم نیسٹر صاحب نے وہ بڑی شفقت فرمائی اور اس کو اپروف کر دیا میں اس حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے پابند دوں میں سوال پورے ختم کرنوں پھر آپ سوال پوچھ لے جائے میں اس حکومت کے سارے فیصلوں کے پیچھے کھڑا ہوں اور بالکل پابند ہوں اور بالکل میں اس کو اون کرتا ہوں اور کل کا بھی جو فیصلہ تھا وہ میرے خیال سے بہت مناسب فیصلہ تھا اور صحیح فیصلہ تھا کہ اس کے اندر سپلائی بھی نہیں چھوٹے گی کمپنیوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا اور عوام کے اوپر جو ہے پاسان ہوگا اور اگلے ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اگر روپیہ نیچے جاتا رہا اور برینڈ نیچے آتی رہی تو اس کا فائدہ ہوگا مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے مجھ پر ٹرس کیا قوم نے ٹرس کیا میرے وزیر آزم نے ٹرس کیا ہماری قیادت نے ٹرس کیا پوالیشن نے ٹرس کیا میں نے ان کو کہا تھا کہ ڈالر واپس آئے گا اس وقت شاہد آپ میں سے کم لوگ میری بات مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لے کر آئے ہم نے آپ کو جس طرح کہا تھا اس طرح لے کر آئے کہ ہم امپورٹ کو روکیں گے امپورٹ کو کم کریں گے امپورٹ کو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر کہیں گے اور یہ جو جیت صافی یہاں پر بیٹھیں یہ پہلی مرتبہ میری بات نہیں سن رہی ہے ان کو پتا ہے کہ میں یہ چھ مرتبہ دس مرتبہ بول چکا ہوں اور اللہ نے کہ یہ مہربانی سے یہ ہوا کیونکہ یہ بیسک سمپل ایکنومکس ہے اور آپ جب بات کرتے ہیں لوگ کہ ہم کو اپنے لوگوں سے پیسے نہیں مانگنے چاہیے ہم کو خود مختاری دینی چاہیے آزادی ہونی چاہیے خود انحصاری کرنی چاہیے تو بھائی وہ کونسی خود انحصاری ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ لمبے لمبے پر ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں اٹھالیس بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں وہ کونسی خود انحصاری ہوتی ہے لیکن کم از کم آج ہم نے شروعات کر دی ہے آج اللہ کی مہربانی سے ہم نے شروعات کر دی ہے کہ ہم امپورٹ کو ادھر تک لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ہو یہ ریل خودداری ہے یہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تھوڑے بہت پیسے دنیا سے اگر آ جاتے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے انویسٹ کر لیتے تو وہ بڑی اچھی بات تھی اگر آپ نے چین سے پاور پلانٹس لگائے تو بڑی اچھی بات ہے میاں نواز شریف کے دور میں پانچ سال میں ہم نے پاور پلانٹس اللہ کی مہربانی سے ڈبل کرے نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو بارہ آزار پانچ سو میگا وارڈ مشکل سے بنتا تھا جب گئے اور اس کے بعد پچیس ہزار میگا وارڈ بننا لگا لیکن جب ہم نے پچیس ہزار میگا وارڈ اپنا پاور ملک میں ڈبل کر دیا تو کیا ہم نے انڈرسٹرل پرڈکشن ڈبل کی کیا ہم نے ایکسپورٹ ڈبل کیا اب ہمارے پاس کوئلیں خرید اگر وہ ہم ایکسپورٹ ڈبل کر لیتے جو دنیا کے ملکوں نے کیا ہے جب چینہ پاور پلانٹ لگاتا ہے تو وہ ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے جب ویتنا پاور پلانٹ لگاتا ہے تو ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے ہم نے ایکسپورٹ تو نہیں بڑھایا پاور پلانٹس لگا دی اور شادی آئل کے اندر ہم نے چلاغا کر دیا تو پھر ہمارے پاس نہ ڈالر بچے نہ کوئی ین بچا نہ کوئی یورو بچا جسے ہم چیزیں خرید سکتے ڈالر ہسٹوریک ہائی پہ ہے اگنس دنیا کی کرنسیز ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی بھکتا ہے لیکن آج ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے لیکن پاکستانی روپیہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے تیز چل رہا ہے ہماری سٹاک مارکٹ بھی چل رہی لیکن میں نے آپ سے جیسے گزارش کر رہی کہ جب سے ہم آئے ہم نے ریوینی بھی جمع کیا ہے ہم نے جو بھول کے پڑھانے پڑھانے مسائل تھے وہ بھی ایک ایک کر کے سالف کر رہے ہیں اور معیشت جو ہے آج وہ بہتر جگہ پہ آج کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے کچھ دنوں پہلے ایک لسٹ آئی تھی یہ آپ سب کے پاس بھی گھوم رہی تھی کس نے دوستوں نے مجھ کو یہ لسٹ بھی فاروٹ کیے کہ جس میں کہتے تھے کہ دنیا کا چوتھا لائکلیسٹ ملک ڈیفالٹ کرنا پاکستان ہے ہماری حکومت آنے سے پہلے پاکستان کا ایک ڈالر کا بانڈ جو تھا وہ ستر سینڈ میں بکرا تھا اس کے بعد وہ اور بھی خراب ہوا جب آپ کا بانڈ ستر سینڈ میں بکرا اور پچاس سینڈ میں بکرا اس کا مطلب ہے کہ آپ نئی بوروئنگ نہیں کر سکتے کیونکہ جس کو آپ کو ایک ڈالر دینا ہے وہ تو پچاس سینڈ کے اندر آپ کے ڈالر کا بانڈ خرید سکتا ہے آج ہم نے بانڈ کی قیمت بھی اچھی کری ہے آج ہمارا جو اس سال کا بانڈ ڈیو ہے وہ اب میرے خیال سے نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پیسے کا بکرا ہے نائنٹی سکس پرسنٹ پر بکرا ہے یہ جس دن ہماری حکومت آئی تھی اس دن اسی کے نیچے تھا اٹھتر پیسہ اٹھتر پیسے پر تھا پاکستان کا چوبیس کا بانڈ جو تھا وہ بائیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر بکرا تھا جسٹ بائیس پرسنٹ فیس ویلیو کے ڈسکاؤنٹ پر بکرا تھا ایلڈ تو بہت زیادہ تھی آج وہ ایلڈ جو ہے فیس ویلیو پر ڈسکاؤنٹ چار پرسنٹ ہے اب کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے جو چوتھی لائکلیس ملک تھا آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہندوستان کے اندر تین سو تین روپے پیٹرول ہے ہندوستان میں ہم سے ساٹھ گنا زیادہ ساٹھ گنا زیادہ ریزرف پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس دس بلین نہیں ہیں ان کے پاس چھ سو بلین ہیں آج بنگلہ دیج جو کہ ہمارا غریب حصہ تھا اس کے پاس پیتیس بلین پڑے ہوئے ہمارے پاس دس بلین نہیں ہیں ادھر تین سو آٹھ روپے کا پیٹرول بکرا ہے اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں اور اب میں سری لنکا سے کمپیر اللہ کی مہربانی سے نہیں کرنا پڑتا لیکن وہاں پر فری مارکٹ کے اندر تین ہزار روپے سے زیادہ کا پیٹرول ہے اور ایسے افیشل پرائس پر چار سو ستر ہے وہاں پر دو دن پہلے یا تین دن پہلے انہوں نے چھالیس فیصد بجلی مہنگی کی تھی دنیا میں مہنگائی آگئی ہے کمورٹی سوپر سائیکل کو چھوڑ دیں گیس آپ دیکھیں ہسٹورک ہائی پہ ہے اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریزرف بلڈ تھے کچھ حکومت کے پاس پیسے تھے تو ہم پاس آن کر دیتے تو کر دیتے ہماری نمبر ون کرٹسزم عمران خان کے اوپر کیا تھی کہ اس نے یہ پلٹیکل ٹرائپ سائٹ کیا اور ہم کو اس طرف لے کے چلے گئے تھے عمران خان کہ جہاں پر یہ ملک دیوالیا ہوتا تو آج ہم کو اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچایا سیاسی سیکریفائز دی اور دیتے رہیں گے پاکستان ہمارا اول اور عظیم ہے وہ ہمارے لیے اور انشاءاللہ تعالیٰ بے درے مشکلوں کے ساتھ بھی فیصلے کریں گے اور میں تو ذاتی طور پر ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں یہ جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں لیکن ایک طریقے کار سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے پاکستان میں ڈالر نیچے آ گیا ہے اب نیکس ٹارگٹ ہمارا مہنگائی کنٹرول کرنا ہے جس کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کا ایک بڑا ہاتھ ہے میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جبکہ روپیان نیچے گیا ہے مجھ سے کابینا بھی میرے ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ جب ڈالر نیچے جا رہا ہے تو پیٹرول کیوں اوپر چلا گیا تو میں کہا پچھلی ہفتے دو ہفتے پہلے جب ڈالر اوپر گیا تھا اور دو سو چھتیس تک پہنچ گیا تھا اس دن ہم نے تین روپی پیٹرول کم کیا تھا ہم سے کسی نے نہیں پوچھا دو سو اٹھالیس میکسیمم پیٹرول لے کے گئے اس کے بعد ایک مرتبہ میں خواہدہ سترہ اٹھارہ روپی کم کیا پھر تین روپی کم کیا اور آج چھے روپی پڑھا ہے آج بھی میں خواہدہ دو سو تینتیس دو سو چونتیس پہ پیٹرول ہے اگین ستر روپی ہندوستان سے اس کم ہے اور پیچھتر روپی بنگلہ دیش دکھا میں میں یہاں پہ ٹھہرتا ہوں اگر کوئی سوال ہوں آپ کا ہی پہر سوال تجیب ہے سر سر سوال یہ تھا کہ آپ نے بھی بات کی کہ اوگرہ دیترمنٹ کرتا ہے پرائسز تو اس میں ایک سینج ریٹ بھی اس کو دیکھتا ہے اور انڈرنیٹر پرائس کو بھی دیکھتا ہے لیکن جب ہم 31 جولائی کی بات کریں جب ہم نے ریٹ دیترمنٹ ہو رہے تھے تو اس پر دولر کی پرائس 239 آپ مجھے یہ بتائیں اس پر ایکس ریفائنری جو پرائس تھی وہ 191 تھی سات روپیہ جو ماتنب تھا وہ بھی آنے لگا دیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ وہ ایکس ریفائنری پرائس ہے وہ 197 کیسے ہو گئی اور جس بار بلے کے بیعت ہو گئی اور کیونکہ دولر بھی نیچے آگیا بھائی یہ بات جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم جو پرائس پاکستان میں اوگرہ ڈیترمنٹ کرتا ہے وہ برینٹ سے نہیں کرتا پلائٹ سے کرتا ہے پلائٹس کی آئیوریج پر کرتا ہے کہ پلائٹس اور برینٹس جو ہیں وہ عموماً ساتھ چلتی ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں چلتی ہیں پانچ چھے دن پہلے برینٹس جو تھا وہ آہ لازت فرائڈے کو نائنٹی فائف پہ تھا تھرزدہ کو نائنٹی فور پہ تھا اس کے بعد منڈے کو میں غالی یا ایک سو پانچ پہ پہنچ گیا فریڈے کو تھرزدہ کو نائنٹی فائف پہ 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 ایک سو پانچ پہ پہنچ گیا اور پھر کچھ اس کے بعد کم ہو گیا جو میں نے آخری دیکھی تھی ایوریج وہ ایک سو دو تھا پہ شاید منڈے کے دن واپس اور گرا ہے تو ایک تو ہم برینٹ کو دیکھتے ہیں دوسرا یہ کہ لازڈے پرائیس آپ ڈالر کی پرائیس دے رہے ہیں وہ ایوریج پرائیس دیکھتے ہیں تو ایوریج پرائیس اگر اس فیڈیٹ کے اندر دو سو آہ اٹیس سے شروع ہوئی تھی اور دو سو پندرہ پہ ختم ہوئی ہے نایس کل کی پرائیس تھی نا دو سو چودہ اشار یا ایسے کچھتی دو سو تیرہ نہیں دو سو چودہ تھی مرے خ ??? کل کل کی جو پرائیس تھی کل جو نہیں کل کلو سنگ پرائیس دو سو دو سو تیرہ اٹھانوے تھی لیکن وہ ایوریج پرائیس تھی جو بائنگ پرائیس ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ایوریج پرائیس جو تھی وہ دو سو ستا ہی سا رہی تھی تو اس سے وہ کرتے ہیں اور پھر جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک چیز ٹرو اپ ہوتی ہے اور پھر ایک چیز ہوتی ہے پریمیم تو پریمیم بھی دو ڈالر بڑھ گئے تھے اور ٹرو اپ تھا اگرہ کا کاغذ میرے پاس کہیں رکھا ہوگا یا میرے پاس نہیں ہوگا تو میں منگوار ہوں گا بلال سے کہہ کے وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے جس کو دیکھنا ہے ایک ایک کر کے ایک کر کے یہ ریفریش بتائے گا خلیق بھائی ایک سب سے بڑا ایشئی جو آپ کے ساتھ پانا ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے یہ واضح ساری شیٹ آپ امیشہ ورکسائیٹ کے اوپر ڈالیں تو یہ واضح جو سوال ادھر ہو رہے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے میں بلکہ کیونکہ میں بھی ظاہر ہے فائننس کا ہوں اگرہ کا آدمی نہیں ہوں میں اگرہ کے چیئرمنٹ صاحب سے گزارش یہ کروں گا کہ وہ ایک دن اپنی دفتر پہ آپ تمام لوگوں کو بلا کے ذرا سا اس کو اگدم سمجھا دیں کاغذ دینے سے صرف فائدہ نہیں کاغذ بھی دے دیں آپ کو اور ہر ہفتے کاغذ بھی ڈال دیا کریں کاغذ بھی ویب سائٹ پہ کاغذ اگر نہیں ہوتا تو ڈال دیا کریں اور آپ لوگوں کو سمجھا بھی دیں کہ کس طرح پرائز ہوتی ہے جی میں آ رہا ہوں سب کے پاس ایک ایک کر کے آ رہا ہوں سوال یہ ہے یہ کیا تھا یہ تو میرے سجیشن اچھا سجیشن دیو مفت میں بھی کس مجھا آتا ہے جو بھی چیز آپ کے ساتھ پسنا آرہا ہے جو بھی پسنا آرہا ہے جو بھی پسنا آرہا ہے اس کے بعد تو آپ بڑے حصول پہ اوپر جانا ہے کہ جی آئی مفت کی کنیشن ہم نے وائلیٹ نہیں کرنی ہے ہم نے جو مائدہ کیا اس کو پیچھے نہیں آتا ہے لیکن جا سیف کی مالی آتی ہے وہاں آپ ساری چیزوں پہ پیچھے اٹھتے جاتے ہیں یہ بڑا معقول سوال ہے بہت شکریہ کیانی صاحب دیکھیں ٹریڈرز کے اندر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نے بیالی سارے برپے کا ٹریڈرز کے اوپر ٹیکس لگایا تھا فکس ٹیکس کا تین ازار پانچ ازار اور دس ازار میں سمجھتا تھا یہ بڑا معقول ٹیکس ہے اور صحیح ٹیکس ہے لیکن اس میں ایک میری فنڈمنٹل غلطی ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی پچاس یونٹ والے جن کا بجلی کا بل دو ازار روپے تک بھی نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر بھی تین ازار ٹیکس لگیا تھا میں نے بہت سارے دکنداروں سے مشورہ کیا تھا لیکن میں شاید اگر پان والوں تک نہیں پہنچ سکا تو ادھر سے ہم کو ایک بڑا پریشر آیا کہ یہ آپ نے کیا کیا دوسرا یہ ہوا تھا کہ فکس ٹیکس تین ازار روپے رکھنا تھا لیکن وہ ایف وی آر اور ایف وی آر سے ہوتے ہوئے جب پیٹرولیم والے آئے انہوں نے اس کو چھے ازار کر دیا کہ جو اے ٹی ایل میں نہیں ہے وہ چھے ازار ہے جبکہ ہماری بات بھی تین ازار کی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ پندرہ میٹ میں اے ٹی ایل پر ریجسٹر ہو جاتا ہے لیکن دکاندار جو تھے وہ اے ٹی ایل پر ریجسٹر ہونے کے لئے تیار نہیں تھے پھر بہت ساری بحیث ہوئی اب جب کوئی اے ٹی ایل کرتے دیر ہو جاتی تو ہم نے یہ کہا کہ چلو ہم پچھلے سسٹم پر چلے جاتے ہیں ست بیالیس عرب روپے کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے یعنی کہ بیالیس عرب روپے کا وہ ٹیکس تھا جو ہم لینا چاہ رہے تھے پچھلے سال چھے عرب روپے لیے تھے اب ہم بیالیس نہیں لے سکیں گے لیکن ستائیس عرب روپے لیں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک آدھ دن میں جب نوٹفیکشن آ جائے گا آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ ستائیس عرب روپے کا یہ ٹیکس ہے اور یہ ہم جمع کریں گے بینکس کے اندر جو تھا اس میں ایک چینج ہم نے کیا تھا ہم نے بینکس کے اوپر جو اے ڈی آر ڈالا تھا وہ ٹوئنٹی پچھلے سال کا ڈالا تھا جو دیسمبر میں سال ختم ہو گیا ہے دیسمبر میں سال ختم ہو گیا ہے تو وہ سال ختم ہو گیا اے ڈی آر ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ اے ڈی آر ہم نے کم کیے ہیں وہ اے ڈی آر ہم نے ریٹرسپیکٹیف ختم کر دیا وہ ہماری غلطی تھی وہ ریٹرسپیکٹیف کرنا کبھی نہیں چاہیے تھا دوسرا بینک کی ایک سجیشن ہے کہ تھوڑا سا اے ڈی آر جو ہم نے پچپن فیصدوں کے لے گئے تھے وہ پچپن فیصد سے کم کر کے پچاس لے آؤ تو کوئی ریلیف نہیں دے رہے جو ہم نے بڑھایا تھا اس کو بول رہے ہیں کم بڑھا ہو لیکن یہ بھی ہم نے پی ایم صاحب سے پوچھا نہیں ہے وہ ان کے ایک پروپوزر لے وہ ابھی تک ہم نے کوئی اس پر حتمی فیصلہ نہیں لیا جی ایک ملنس کے بات آپ کے بات آتا ہے یا آپ کو اسی اسی اس میں پوچھنا ہے یہ یہی پوچھے گا پوچھنا دیں سب حریب نواز شریف نے کل کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اس میٹنگ میں وہ میٹنگ سے انکریز ہونی تھی ساتھ آٹھ جماعتیں پلیٹیکل ٹرāپ میں کیوں آئیں تیرہ دو جی دیکھیں جی یہ پلیٹیکل ٹرائپ کی بات جو ہے نا وہ اقت درست ہے کہ امران خان نے ساتھ آٹھ جماعتوں کو پلیٹیکل ٹرائپ میں نہیں لیا عمر عامر خان نے پاکستان کی میشت کو ٹرائپ میں ڈال دیا اس نے تو پاکستان کی میشت کو اس جگہ پہ لے آیا جماعتوں کے لئے سیاست میں کیا بڑی بات تھی چلتے رہتے دو چار چھے مہینے بعد ایک دن بینکرپٹ ہو جاتا پاکستان میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے اور میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں یہ سیریسلی میں کبھی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو یہ سچ بتا ہوں ہماری اس وقت پی ایس او کو ایل سیاں کھولنا مشکل تھی دوسری کمپنیاں جو تھی پاکستان کی تیل کی کمپنیاں آپ لوگوں نے سنا بھی ہے کسی نے مجھے ایک آت دوہوں نے فون بھی کیا ہے کہ ہماری تیل کی کمپنیاں ایل سیاں نہیں کھول سکتی تھی ہماری تیل کی کمپنیاں ایل سیاں کنفرم نہیں کر سکتی تھی میں وزیر خزانہ کی ایسیت سے آنکہ یہ مطلب انہوں شاید بڑی توری سی بری بات ہے کہ وزیر خزانہ اس لیول پر آ کے کام کر رہا ہے میں وزیر خزانہ کی ایسیت سے اپنے پہلے پاکستان کے بینکوں کو فون کرتا تھا اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ مفتا بھائی ہماری کنفرمیشن جو ہے وہ بھار کے بینک نہیں کر رہے میں چارٹ سے بات کر چکا ہوں میڈلیش کے بینکوں سے بات کر چکا ہوں اس سکرین پہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے شام شام تک کرتا تھا وہ باتیں کہ یار کنفرم کر دو آئی ایف سی کو ریکویس بھیجتا تھا کہ ہماری لیمٹ جو ہے وہ بڑا دو ایشن ڈیولیمنٹ بینک کو لیمٹ بھیجتا تھا کہ بڑا دو سعودیوں سے جا کے بات کی کہ ہماری لیمٹ بڑا دو ہمارے وزیر دفاع خاجہ آصف اور وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب تشریف لے گئے کطر گئے دبائی گئے وہاں پہ بات کری کہ کنفرمیشن ہم سے نہ مانگو یا کنفرمیشن کرنے میں ان کو بینکوں کو بولو آسانی کریں سیریسلی آپ اس وقت آج سے تین مہینے پہلے ایک ایک ایل سی کھلوانا پاکستان کی بینکوں کے لیے مشکل تھا کنفرمیشن کرانا ایک ایک ایل سی کھلوانا ہمارے کمپنیوں کے لیے مشکل تھا ہم وہاں سے اللہ کی مہربانی سے آج لے کر آئے ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ چار روپے بڑا رہے ہو چھے روپے کم کر رہے ہو لیکن یہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ ایل سیاں کھولنا کیوں مشکل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کیونکہ اب نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالی کی مہربانی سے وہ مشکل نہیں ہو رہی ہے لیکن ہم نے وہ کیا تو عمران خان نے جو تھا وہ ہم کو ٹرائپ میں نہیں کیا سیاست میں ہماری ملک کی معیشت کو ٹرائپ میں کیا جو دوسری والی بات ہے میں ایک منٹ بعد ایک سوال کے بعد در آ جاؤں گا دیکھیں میں میں اس میٹنگ میں ضرور تھا جس میں ہم نے یہ پیٹرول کی بات کری ہے اس کے علاوہ میرے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی مزید بات کروں ایک نجی میٹنگ تھی مسئلہ ہمارے بھائی حامل میر صاحب کر رہی ہے مسئلہ مریم نواز شریف کے ٹویٹ کا ہے جس پیجے آہم صاحب یہاں گٹھیں مریم نواز صاحب کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس فیصلے سے اطواب ہے اسی مریم نواز کے ایک ٹویٹ کے اوپر آپ بیالی سرگ روپے کا چیک لکھے دیکھے آگئے تو سوال میں آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ گوڈ پاپ اور بیٹ پاپ کھل رہے ہیں ہمارے ساتھ اور عوام کے ساتھ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ نواز شریف نے کہا جو آپ کے قائد ہیں کہ ایک پیسہ بھی عواملیوں پر بوجھ نہیں بڑھے گا تو کیا پھر یکم سیٹمبر سے آپ نے دس سر پیجر پاپ کھل رہے ہیں اس پر آئی ایم ایف اگریمنٹ پر آپ نے ہی بڑھائیں گے یہ بڑا ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا جو دس روپے کے اگریمنٹ ہے حکومت ہے پاکستان کا وہ میں نے بھی سائن کیا ہوا ہے یہ ہم نے وہ کیا ہوا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پڑے گا دس روپے جو بھی ہماری جو بھی آئی ایم ایف سے ہے ٹھیک ہے اگر جب تک مطلب یہ میں ہوں یا نہ ہوں اس کی اور بات ہے لیکن اگر میں یہاں پہ ہوں تو دس روپے جو ہے وہ ہم اپنا ٹیکس لگا کے پرائم ایسٹر کو بھیجیں گے اور دوسری بات آپ یہ جانتے ہیں کہ انہوں مطلب ہم یہ میں آپ سے جو گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پرسنلائز نہ کریں دیکھیں اگرہ نے یہ ایک سمری بھیجی ہے چھ روپے کی پیٹرولیم نے ہم کو بھیجی ہے بہت سارے اور لوگ شامل ہیں اور یہ وزیر آزم پاکستان شہباز شریف صاحب کی سائن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے رات کو بھی مجھے میں گیارہ سارے گیارہ بجے گھر پہ بیٹھا تھا اس کے بعد مجھے توقیر صاحب نے یہ مجھے بھیجا کہ شہباز صاحب نے اپروف کیے اس کے بعد ہم نے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا تو ان کی نوٹیفیکیشن کے بغیر جاری میں آتا ہوں جی بھائی جو آپ کے کالیشن پارٹنر ہیں انہوں نے بھی ایک پیٹرولیم اصلاف کی قیمتوں پر تشویش کا ادار کیا ہے پھر آپ کیسے کہہ رہے گی آپ کی کالیشن اور آپ کی حکومت کی فیصلوں پر آپ ان کے پابند ہیں میں تو حرف حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے میں اس کا پابند ہوں میں اس کے پیچھے میں ذاتی طور پر ہر حکومت کے فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں اگر میں اس ملک کا وزیر خزانہ ہوں تو میرا یہ فرض ہے اور ایتھیکل فرض بھی ہے کہ میں حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں زرداری صاحب کی رائے بھی محترم ہے اور زرداری صاحب میں آج میں بلاور بٹو زرداری کے صاحب کے ساتھ تھا زرداری صاحب کی بھی رائے بڑی محترم ہیں اور میں ان سے بھی بات کرلوں گا اگر کوئی ان کے جو بھی کلیریفیکشن مانگیں گے میں دے دوں گا میں آ رہا ہوں ایک ایک کردی آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو ایکسپورٹ ہے اس کو آپ درسینات اور امپورٹ بلکل برابر لانا چاہتے ہیں کوشش جی جو ایکسپورٹ ہے اس کا ٹوٹل بنتا ہے تقریبا کوئی ساٹھ ارب ڈالر آپ کی امپورٹ ہے کوئی اسی ارب ڈالر یعنی کہ آپ بیس ارب ڈالر اس کو کم کرنے کا ٹرگٹ بنا رہے ہیں سیکنڈ سر اس میں مجھے یہ بتا دیں آپ جب بیس ارب ڈالر کا ٹرگٹ رکھ رہے ہیں کم کرنے گا آپ کو یورپی یونین کے جانب سے بھی دباؤ رہے ہیں آپ کو یو ایس کی جانب سے بھی دباؤ رہے ہیں کہ خوری طور پر جو امپورٹ آپ نے بین کی ہوئے مہاں سے اس کو کھولا جائے ایک تو یہ سیکنڈ سر کہ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کر جو پارلیمان کی کمیٹی میں ایک کانون لائیا گیا ہے کہ جو مذہر دو جو چیزیں نچکاری میکی جائیں گے اس کے لیے ایک بل آیا جا رہا ہے کہ جو نچکاری کے لیے کی جائیں اس میں تمام تر جو انویسکمنٹ آئے گی اس کو مکمل طور پر سیکیورٹی فراہم کی جائے گی سر اس بل کو لانے کی کیوں نویت پیش آئی ہے کہ بعد میں یہ چیلنج نہ کیا جا سکے یا یہ جو انویسکمنٹ آئے گی اس کو دیکھا نہیں جا سکے جو پہلا حصہ آپ کا تھا جی 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 دیکھیں بھائی یہ اسٹیٹک اسیوم نہ کرو کہ پچھلے سال اکتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی تھی میری تو خواہش ہے کہ پہنتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہو جائے تو اللہ کرے کہ یہ جو ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس کا ٹوٹل ہے یہ سکسٹی فائف سے اوپر ہو جائے اور اگر سکسٹی فائف کے اوپر یہ ہو جاتا ہے اور اگر ہم ستر تک ایمپورٹ لے آتے تو تقریبا ہم وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں بیلنس پہ میں مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکھی پہ مکھی بٹھانی ہیں لیکن تقریبا وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں میں آتا ہوں مطلب پہ آپ کے پاس جی بھائی دوسرے سوال کا بھی بتا دوسرے سوال یہ جو بل میں آپ کے پاس بھی آؤں گا بھائی جو بل جو پاس ہوا ہے وہ جی ٹو جی کا بل پاس ہوا ہے پاکستان میں ہم کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ مہایدہ کر کے خریدنے کی اجازت ہے لیکن بیشنے کی اجازت نہیں ہے تو جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ یو اے ای نے وہ ظاہر کی ہے انٹرسٹ کہ وہ پاکستان سے شیئرز خریدنا یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت کے پاس کوئی میکنزم نہیں تھا وہ ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیش سکتا تھا تو اس کے لیے ایک بل کی ضرورت ہے لیکن اب یہ بل جو ہے اس کام کو کارامت ہو جائے گا ثابت انشاءاللہ تعالی جیسے پرائمس صاحب قطر بھی جاشیف لے جا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر کوئی چیز بیش نہیں ہوگی تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیش سکیں گے جی بھائی آپ کا مرسو صاحب آپ نے اطراف کیا کہ مہنگائی کا ایک ہمارے چیلنج ہے اس وقت کمالے ہوگی یہ پیٹرولیم پرائیسی کی بھی جو آپ بڑھا رہے ہیں اور آئیز میں بیگر اڈیشن بھی ہے یہ تمام پیٹرولیم پرائیسز میں انکریز کا مدعہ اس نے اگرے پر ڈال دیا ہے کہ ان کا پلائیٹ سسٹم ہے تو اس کی وجہ سے یہ ساندھ رامے کرنا پرائیسی کا ایک اٹھارے پیسے آپ نے آئی ایف ایم بڑھا دیا اسی پیٹرولیم پرائیسز میں جو آپ عوام کو رلیف دے سکتے ہیں ڈیلرز مارجن ڈیزل پر آپ نے دور پر ستاسی کا ایسے بڑھا کر سات روپے کر دیا یہ بھی عام آج بھی کو رلیف نہیں دیا اس کے علاوہ جو آپ نے باقی تمام میکنیزم بتا جائے گی یہ اس طرح جو ہوتی ہے جب آگرے کے پاس صرف برکنگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میکنیزم ہے جو ڈیٹرمنیشن ہے ٹیکسیشن ہے وہ سارا فنانس بھی سکتی ہے اور برائیسز کے عبروات ہوتا ہے وہ یہ رلیف کیوں نہیں دیا عوام کو جس پر وہ ساری عوام کل بلا رہی ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر اخیار میں کچھ نہیں آسکتے ہیں بھائی آئی ایف ای ایم جو ہوتا ہے وہ ایکچول خرچے پر لگتا ہے جو خرچہ ہے وہ لگاوا ہے جو پیٹرول پمک کی کمپنیوں نے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ اسٹرائک کا کہا تھا اسٹرائک کا جب ان سے وہ اسٹرائک کی بات ختم ہوئی تو سات روپے میں اور آپ حساب کر کے دیکھ لیں کہ سات روپے سے کم اگر کوئی پیٹرول پمپ والا بھیچ رہا ہے تو وہ نقصان کر رہا ہے تو وہ نقصان کرتا ہے تو ملاوٹ کرتا ہے وہ سیدھی سیدھی بات ہے جی مہتاب بھائی سر ایک تو مجھے یہ کہتا ہے ابھی ایک مینی بجٹ کی سر بات ہو رہی ہے تو مجھے کوئی آرڈینس کے ذریعے ایک پارلیمنٹ کی سوبرینٹی کی بات کرنا اور پی ٹی آرڈینس کا تو یہ نہ رہا تھا جب پی ٹی آرڈینس کے ذریعے اس طرح پر اقدامات کرتے تھے ایک تو یہ بتائیں کہ اس مینی بجٹ میں آپ کیا کیا نہ آ رہے ہیں اور اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں بھائی وے مینی جی ڈانر جو ہے اوپن مارکیٹ میں اس کا ریٹ کم ہے انٹر بینگ میں زیادہ ہے سمجھ نہیں ہے کہ ہم آگے یہ مینی بجٹ نہیں ہے وہ جو دکانداروں کو جو ٹیکس کا جو سسٹم چینج کیا گیا ہے اس کے اندر اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم کو پندرہ آراب روپے کا ٹیکس لاؤس بھی آ رہا ہے تو وہ پندرہ آراب روپے کا ٹیکس لاؤس بھی گوڈ کریں گے کوئی بھی ایسا ہم نے یا آپ کو پہلے بھی گزارش کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ہم خرچہ بھی کریں گے یا کوئی بھی ہم ٹیکس ریلیف دیں گے تو کہیں نہ کہیں سے پورا کریں گے یہ صرف بجٹ ڈیفیسٹ نہیں بڑھنے دیں گے اگین وہی بات ہے کہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ بڑھاتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہیں آپ کو باہر کے ملک سے پیسے لینے پڑتے ہیں جب آپ باہر کے ملک سے پیسے لیتے ہیں تو پھر آپ مقروض ہو جاتے ہیں پھر آپ خود ہی کہتے ہیں کہ یار ساورنٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے تو کب تک کریں گے جی بھائی سیندوی اور کے پیٹی کے میں یہ بات درست ہے میرے خیال سے یہ ای سی سی کے اندر شاید اگلے ہفتے یہ سمری آ جائے گی جس کے تحت نورت ایریا کے سی این جی سٹیشن کو بھی گیز دی جائے گی میرے خیال سے دے دے نہیں چاہیے اور اگلے ہفتے آ جائے گی آخر سوال جی یار یہ اب دیکھو یہ انفورشنٹ ہے نا کہ ہم کوئی کوئی اور ملک اگر ہم کو دے رہا ہو تو ہم تو لینے والے ہیں نا تو ہم میں نہیں بولوں گا وہ بتا دیں گے خود ان کو ان کو ڈسکلوز کرنا تو میں دلوں گا ترس تقریبا جی بلکل خورم دستگیر نے میں بتا دے جی یہ جو آپ نے بات کری کہ وہ شام کو یہ جو تردید ہوئی ہے اور پھر ہم نے رات میں یا دوپیر میں تردید ہوئی ہے شام میں چینج کیا تو بھائی مجھے جو ہے وہ صبح سے ہماری میٹنگز چل رہی تھی پیٹرولیم ساری پاور ڈیویجن کے ساتھ اور پاور ڈیویجن کو ایک خدشہ یہ تھا کہ پندرہ پٹسن ان کی کلیکشن کم ہو گئی ہے تو ہم کو یہ تھا کہ کہ یہ پاور کی کلیکشن بھی کم ہو جائے تو پاور ڈیویجن والوں نے پھر ہمارے پاس آکے بیٹھے دو دن سے مجھے ہمارے جو ممبر آئی آر پالیسی تھے وہ مجھے کہتا ہے کہ مفتہ صاحب اس سے ہٹ جائیں فکس سے اسی نے مجھے فکس پہ لائے تھا اور اس نے مجھے کہا کہ مفتہ صاحب ہٹ جائیں فکس پہ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں فکس پہ ہی رہتا ہوں اور کیونکہ پہلے تین مہینے نہیں کر سکتا تھا تو اگلے نو مہینوں میں اتنے پیسے میں جمع نہیں کر سکتا تو میں ایڈ والڈرم پہ وہ پیسے جمع کر لوں گا ستائی سرب روپے اور ان کو ہم نے پاور کے ساتھ بیٹھ کے یہ تیہ کیا ہے پشلی مرتبہ شاید اس طرح تیہ نہیں تھا جی جی فرمائیے مجھے 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 کپیسٹی پیمنٹ مو پہ یاد نہیں ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب آپ ایمپورٹ کم کرتے ہیں تو ٹیکس کلیکشن کم ہو جاتی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ